بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب جلدی سے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھو پھر تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا ہے بڑا اہم تجزیہ ہے تحریک انصاف سے اکتفا پھر بلا انہوں نے لے لیا مخالفین کی پریشانیاں مزید لیکن بڑھ گی عمران خان کی حکمت عملی آپ دیکھیں گے بھی اور تحریک انصاف اب کس نشان پر الیکشن لڑے گی زرتاج گول ابھی ہائی کورٹ میں قید ہیں باہر وکلا باہر پیرے دے رہے ہیں میجر طایر سادے کی ویٹی ایمان طایر کو بھی گرفتار کر لیا لون لیگ پیپلز پارٹی اتحاد کر رہے ہیں لیکن کس کے خلاف اتحاد جنرل فیض حمیز کا خفیہ بیان اور بیس سال کے لاپتہ افراد کے قاضی کا بیس منڈ کا فیصلہ مراد سعید کے لیے بھی وارننگ عمران خان افوار چودری پر فرد جرم آئید کی کی الیکشن کمیشن کی طرح سے لیکن خان کا پیغام دیکھیں تفصیل سے میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں چوبیس کرونا پاکستانی سوچ رہے ہیں کیا یہ میچ کی آخری بال ہو چکی ہے بلکل بھی نہیں آخری بال پانچ بجے آٹھ فروری کو ہوگی پھر آپ سوچ رہے ہیں بلہ بھی نہیں ہے خان بھی نہیں ہے خان کے کھلاڑی بھی نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یہ دن بڑے مشکل آنے والے ہیں بدبودار سسٹم کے آخری جھٹکے ہیں بجنے والے چراخ کی آخری تیز لوگ ہے خان کے الفاظ یاد رکھیں یا میں رہوں گا یہ بدبودار نظام تو یہ بدبودار نظام اپنے مقتل کی تفرواں دوائیں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سحیل وڑائش کے ایک کالم میں جس میں چھوٹیوں میں قاضی فائز کی ملاقاتیں اور حالات بدلے گئے سارے تحریک انصاف کی مخالفت بہت زیادہ بڑے گئے یہ آپ لوگوں کا امتحان ہے دیکھیں آپ کا کپتان اس وقت ڈٹ کے کھڑا ہے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ مایوس اس وقت ہوں سرنڈر اس وقت کریں جب وہ اتھیار ڈالے جب کپتان کا سر جھکا ہو اور وہ جیل سے اسلامباد ائرپورٹ سے فلائٹ پکڑ رہا ہو اس سے پہلے آپ نے مایوس نہیں ہونا پیچھے اٹھنے کا سوچنا بھی نہیں جتنا مشکل وقت ہوگا اترے مشکل فیصلے بھی کرنے ہوگی بلہ نصی خیمے پہ لڑ لیں خان نے تو آٹھ فروری تک کا سبر کو کہا ہے نا آپ کو ووٹ ڈالنے تک فوکس اور انتظار سبر اور ظلم کا مطلب دیکھیں خان کو یہ جھکا نہیں سکے اس لئے ظلم بڑھڑ ہے اگلا منصوبہ عمران خان کا انشاءاللہ خوش اڑا دینے والا ہوگا آپ کو صرف تھوڑا سا انتظار اور سبر کرنا ہے یہ آساب کی جنگ ہے اور دیکھیں اس وقت میچ کا مزہ آتا ہے جب کھلاڑی اپنے کپتان کے ڈسپلن پر چلتا ہے اعتماد رکھیں عمران خان پہ اور اس کے پلان پہ انشاءاللہ بہتر کرے گا نیندیں ان کی اٹھ جائیں گی آپ یاد رکھئے گا خان نے ابھی جیل سے بھی بڑا اہم پیغام جو علی اجاز بھٹا نے دیا عمران خان نے کہا کہ سات سو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی انہوں نے غیر قانونی طور پر مسترد ہونے کے باوجود ہر سیٹ پر الیکشن لڑیں گے کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑیں گے یہ معاملہ ہوگا کیسے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں بلے کے نشان پر پہلے بات کریں کہ تحریک انصاف سے دیکھیں الیکشن کمیشن پشاورہی کورٹ نے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے حق میں دیا اور ڈویجنل بینچ ابھی فیصلہ کرے گا لیکن تحریک انصاف کے پاس بلہ ہوگا یا نہیں حکم امتنائی انہیں ختم کیا محفوظ فیصلہ سنایا ایک تو بلہ ہے اتنا پیار ہر ایک کو لینے کو دل چاہتا ہے کوئی چھوڑتے ہی نہیں لینے بغیر یہ بار بار بلے سے کھلوار کرتے ہیں نوے فیصد ووٹر کا نشان بلہ ہے لیکن انہیں پسند ہیں انہیں لینا چاہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ بلے کے نشان کے بعد دنیا ان کے الیکشن کو تسلیم نہیں کری اگر بلہ نہ ہوا صاف شفاہ الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان آگے نہیں چل سکتا آج ایک سو پچھتر ریجسٹرٹ پارٹیوں کے لسٹ جاری کی بیس سیاسی جماعتیں ایسے ہیں جن کو انتخابی نشان نہیں دیا اس میں آل پاکستان منورٹی ہے پاکستان تحریک عوامی پارٹی ہے نظام مصطفیٰ پارٹی ہے پاکستان نیشنل مسلم لیگ ہے سنی تحریک ہے مولانا شیرانی صاحب کی جو جماعت ہے وہ ہے نورانی صاحب کی جماعت ہے وہ بھی ہے اور اب پارٹی اتحاد الیکشن لڑنے کی امید بہت بڑی تحریک انصحاف کے پاس اور دیکھیں حکومت بنانے کے لئے 168 لوگوں کی ضرورت ہے ایک جماعت رہ گئی ہے جس کے ساتھ حمایت کر گئی ہے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ مجلے سے وحدت مسلمین یہ وہی جماعت ہے جس کے سربراہ علامہ راجہ ناصر باس عمران خان سے زمان پارک میں ملا اور ملاقات کرکس نے وعدہ کیا کہ کبھی آپ کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ وہی جماعت ہے کل بلوچ دھرنے میں بھی بلوچ بچیوں کے ساتھ یہ کھڑا تھا اور اعلان بھی کھا رہا تھا یہ دغا نہیں دیں گے انشاءاللہ تحریک انصاف اگر ان کے ساتھ الیکشن کا معاملہ تیہ ہوتا ہے تو پھر انتخابی نشان بلے کی بجائے خیمہ بھی ہو سکتا ہے بیلٹ پیپر پہ دیکھیں بلہ نہ ہوا خیمہ ہوا بلب ہوا کچھ بھی ہوا خان نے ایک بیان جاری کرنا ہے چوبیس کروڑ عوام نے اسی نشان پر مور لگانی ہے میں آپ کو ابھی بھی اس کا پورا سٹرکچر بتاتا ہوں تحریک انصاف ابھی ہائی کورٹ میں جسٹس خواجہ حسد صاحب کی عدالت میں آج فیصلہ سنانے کا انہیں بھی حکم تھا بظاہر تو یہی علاقہ رہا ہے فیصلہ ان کا بھی یہی ہوگا لیکن صورتحال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تحریک انصاف کے بارے میں پورے ملک میں جنسیوں کی تمام رپورٹ سروے عداد و شمار آئے کہ ایک سو پچھتر جنرل نشستیں یہ جیت جائیں گے کوئی نہیں چین سکتا تمام امیدوار اٹھانے کے بعد بلے کا نشان چیننے کے بعد خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد نہ اہل کریں جو مرضی کریں تحریک انصاف الیکشن پھر بھی ایک سو پچھتر نشستیں اور چھتالیس پھر خصوصی نشستیں بھی وہ بھی تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے انتخابی نشان بلہ ہو یا خیمہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تبتان نتخان ہی ہے انتخابی نشان نہ بھی ہو تو ایک سو سی نشستیں تحریک انصاف کی کسی بھی سیاسی جماعت سے آج بھی تحاد کر کے اس نشان پر آ سکتی ہیں یہ صرف بیس پچھس نشستیں توڑنے ہی کوشش کر رہے ہیں یہ جو تبعی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف ان بیس پچھس نشستوں کی وجہ سے الیکشن کا معاملہ دیکھیں عمران خان کی رہائی الیکشن کے معاملے سے جڑی ہوئے یہ یاد رکھیں آج کی حالات وہی ہیں جو ذلکارلی بھٹو کے دور میں تھے آج بھی سیاستدان اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور جو بھٹو کے ساتھ فرق صرف یہ ہے کہ عوام آج کی اس دور کی نوجوان اور خواتین جس طرح ڈٹ کے کھڑی ہیں جس کی نشانی زرتاج گل آپ کو نظر آ رہی ہے امان طاہر نظر آ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ آخری دن بڑے سخت ہوں گے جس طرح افتاری سے کچھ در پہلے آپ کی حالت ہوتی ہے مشکل روزے میں اس کے بعد جب آپ افتاری کر لیتے ہیں پھر آپ کو وقت یہ آدھی نہیں رہتا آج ہمیں زرتاج گل کے آنسو نظر آ رہے ہیں امان طاہر کا غوا نظر آر لیکن انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے وہ آج بھی ہائی کورٹ کی بار روم میں موجود ہے اور قاضی بے بس ہے لاچار ہے بزدل ہے کمزور ہے بدنیت ہے صفاق ہے ظالم ہے بہث ہے اور پاگل ہے نفسیاتی مریض ہے مرنہ ایسا ہو سکتا کہتا ہے گرمی لگتی ہے کچن میں نہ جاؤ قاضی صاحب انصاف نہیں دے سکتے تو جج کی کرسی سے اتر جاؤ آٹھ پاکستان کی بیٹی عدل و انصاف کی امارت کے اندر بار روم میں موجود ہے جہاں پولیس نے بار روم کو تعلہ لگایا ہے پشاور ہائی کورٹ میں وقلہ حفاظت کر رہے ہیں لیکن زرتاج گل انصاف کی اپیلیں کر رہی ہے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں جاج کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے کی ہے اب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آرٹیکل ایک سو ننانوے کے تحر زرتاج گل کو حفاظتی زمانت دے گا یا پولیس قانون کو رونتی ہوئی جسٹس منیر کے نظریے پر چلتی ہوئی کاضی جس کا کل اشارہ دے رہا تھا کہ ملک میں جو تم کارے ہو کاضی کو کل اجازت نہیں جو تم کر رہے ہو جائز کر رہے ہو اٹھا کے رکھو کام ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان کی بیٹیاں اٹھا رو زرتاج گل امان طاہر میں نے آپ کو بتائی یہ پور امن انقلاب یہ خواتین لائیں گے ریحانہ ڈار زرتاج گل امان طاہر جیسی یہ اس کافلے کی رہنماء ہیں یہ تمام مشکلات جس کا ہم روز ذکر کرتے ہیں یہ اس منزل کی طرف رواں دواں راستہ ہے چوبیس کروڑ عوام ان چوبیس سو نمائندوں کی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے ایک طرف نوجوان چونسٹھ فیصد کا مستقبل ایک طرف باونسٹھ فیصد خواتین اور ایک طرف چھتر سال کا ناجائز قبضہ ظلم اور جبر سفستائیت یہ عارضی مشکلات ہیں انشاءاللہ گزر جائیں گی دیکھ اس میں سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ پاکستان کے قاضی فائز عیسیٰ پر قاضی فائز عیسیٰ انہیں بتائیں کوئی عدالت میں جائے تو کہتا ہے یہاں آؤ وہ آتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا اور ہے کسی کو گرفتار کسی کو کہتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اب آگئے ہوں عدالت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے کمیلہ نمبر ایک میں قاضی بیس سال سے جاری لاپتہ افراد کا معاملہ دو منٹ میں حل کر گیا لاپتہ افراد بیس سال سے دوزار دو کا معاملہ امت ڈار کا ہوا آج ہوا آمنہ مسعود جنجوہ کے پاس چلا گیا میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ماضی کی ابزرویشنیں اٹھا رہے ہیں ماضی کے لاپتہ لوگ اٹھا رہے ہیں موجودہ حکومت پر ذمہ داری ڈال دوبارہ افرار اٹورنی جنرل کہہ رہا ہے اسے پوچھتا ہے آئندہ لاپتہ ہوں گے تو نتائج آپ پہ ہو کہتا ہے ٹھیک ہے سار آئندہ نہیں ہوں گے دو منٹ انہاللہ ہوا انہالی رہا چلو جیہا کہ کم چکو پڑھ کے بینچ مرخواست کر دیا شویب شاہین نے کہا عمران ریاض عدالت میں آنا چاہتا ہے آپ کو میرا رات کوئی انٹرویو یاد ہوگا آنگے سے کہتا ہے کہ سکیورٹی کہاں سے دوں میرے پاس کونسی فوج ہے کارپٹ پچھاؤں ان کے لیے عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں جو آپ نے بات جو اپنے لیے بات نہیں کر سکتے عمران ریاض وہ ہمارے لیے کیا بات کریں وہ یہ کہہ رہا ہے اسے کہتا ہے پریس کانفرنس کر کے بتا دے کہاں گئے تھے کازی فائز آمنہ مسعود سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جنرل آسف منیر صاحب سے پوچھے میرے شور کا ہے کازی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو سک میجر ہوں گے ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار آج والوں کو تنید ہے بلکل درست لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کسے ٹھرائیں پرویز مشرف کو یہ پاکستان کی تاریخ میں مسائلیں بھری ہوئی ہیں ملک کے کئی چیف جسٹس بوٹ کے زور پر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے یہ پہلا کازی ہے جو خود اچھل کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا اور اترنے کا نام بھی نہیں لے رہا میں جسٹس اجاز الحسن ہے مونی بختر ہے جسٹس مزائر نقوی ہے جسٹس اترن اللہ ہے جسٹس آشا ملک ہے یہ لوگ سپریم کورٹ کے جاجی نہیں ہے یعنی کیس سننا نہیں آتا کازی صاحب کو بتائیں امران ریاض کو تو چھوڑیں یہاں جنرل فیض دنیا کی طاقتوار ایجنسی کا سابق سربراہ خفیہ مقام سے پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہے اس سے بھی یقین ہے میں واہوں گا تو واپس نہیں جاؤں گا خود جاجی کہتی ہے آو گے تو واپس کیسے جاؤ گے کازی فائز کل تک امران ریاض کو نہیں جانتا آج بڑی اچھی طرح جانتا ہے اسی طرح ارشاد شیف کو بھی نہیں جانتا تھا آج جانتا ہے مراد سعید کو سب کہتے ہیں آؤ زمانت لو آئین شکن قوتیں جب آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھیں سوہیل وڑائچ ایک دھمکی دے کازی لیٹ جائے اس نے سر اتنا لکھا نا جسٹس منیر بنو اس نے کہا میں اس سے چار اکھا گے منوں گا مراد سعید زرتاج گول ایمان طاہر جیسے لوگ کام محفوظ ہیں لوگ تو بیسے کازی فائز کو گلیاں دے گئے غصہ نکال رہے ہیں کازی کے سر پہ بھی ایک بوٹ ہے عرشد شریف ہو زل شاہ ہو پچیس میئی ہو اٹھارہ مارچ ہو آٹھ مارچ ہو خان پر قاتلانہ حملے ہو عورتوں بچوں پر تشدد ہو آزم سواتی شباز گل رجیم یہ پچاس لوگ شہید ہوئے نومی کا ہزاروں بے گناہ جلو میں تحریکین صاحب سب سے بڑی پارٹی توڑ دی گئی یہ پاکستان کو جو کازی فائز گٹر کہتا تھا اس گٹر میں ڈال دیا گیا اور کازی فائز کہتا ہے اس کو یہ باتیں پتہ ہیں یہ سب کچھ اس کو پتہ ہے اسے اگر پتہ نہ ہوتا تو چوبیس گھنٹے میں کل کہہ رہا تھا کہ جو شخص توبہ کرے حافظ بن جائے نیک بن جائے اس کے برے قدار پر تائے حیات آپ رکھیں گے کل جسٹس منصور اس کے ساتھ کہہ رہتے ایک شخص کو ایک بار سدا ملی تو بات ختم نواز شریف کے مام میں آج خالد لنگو کا کیس آیا اس کے گھر سے دو ارب چوبیس کرون نکلے تو کہتے ہیں تمام ججز کازی فائز سمیت کہ ایسے لوگوں کو بلوچستان کے الیکشن سے دور رکھو لیکن یہی بات جب نواز شریف کی ہوئی جس نے پاکستان کو دو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان جس کے گھر مارے چھاپا بارہ ارب ڈالر کا عیش نکلا ہے شاید اگر آج چھاپا مارے کازی اس کی وقالت بھی کرتا ہے اس کا وکیل بھی بنتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں ہوگا کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے ابابیلیں آئیں گی جس طرح فلسطین میں عراق میں لیبیا میں شام میں مصر میں آئیں گی اس طرح مدد آئے گی نہیں یہ ترکی کی طرح ایران کی طرح ویتنام کی طرح آپ کو قسمت کا فیصلہ خود پرمن انداز میں جمہوریت سے ہوگا دیکھیں مقصد وزارت عزمہ نہیں ہے تحریک انصاف حکومت میں آج جو تو کون سطح تیر مار لیں گے اگر یہ مقصد ہوتا تو آج خان ڈیل کر کے بیٹھ جاتا خان دو سال بعد واپس آ جاتا چلا جاتا باہر معاملات ٹھیک ہو جاتے مقصد یہ نہیں ہے مقصد ہوتا ایمان کے جذبوں سے بھرپور بہادروں کو یاد رکھنا حکومت تو دیکھیں بڑے بڑے لوگ کر گئے مشرب بھی کر گیا یا یا خان بھی کر گیا زیعو لگ بھی کر گیا یو خان بھی کر گیا بڑے بڑے لوگ کر گئے خواجہ عاصف رانسناللہ چھیک چھیک کہتے رہے قاضی فائز کو آنے دو لوگ سوچتے تھے آئے گا کیا کرے گا دیکھ لیں کیا کر رہا ہے حکومت تو انوارو حق کاکڑ بھی کر رہا ہے مغلیہ سلطنت جب کمزور ہوئی دیکھیں صوبہ ازاد ہوئے بنگال تھا نواب سراج الدولہ کا ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت اپنا سرور سو بڑا مجارتی مراکز بنا لیئے سراج الدولہ کے جو مخالفین تھے ان کی حمایت کرتے تھے ایسٹ انڈیا رابرٹ کلائف کے کلکتے پر قبضہ بھی سراج الدولہ نے چھین لیا معایدہ بھی کر لیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے سر نجات کا فارمولہ بنایا میر جعفر کو فوج کا سربراہ بنایا بنگال کی حکمرانی کا وعدہ دے کہ خفیہ معایدہ جگہ پلاسی ہوئی انگریزوں کے خلاف کے پاس تین ہزار فوج تھی سراج الدولہ کی پچاس ہزار میر جعفر فوج کے این وقت فوج کے پنتالیس ہزار فوجیوں کے لے کس طرف بنا ایک حکمران لیکن انجام کیا ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسے معایدوں میں جکڑا کے کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکا پھر دوسرا ان کا ساری زندگی وفادار کتہ ہی رہا انگریزوں کا انگریزوں نے پھر جب سلطنت پھیلا رہے تھے تو میسور میں بڑی رکاوٹ تھی جنرل ہیرس تھا اس طرف میسور میں جس میں بنگلور میں پھر میر صادق آیا وہاں تنخوال دینے کے بہانے وہ جو کلے پر سارے سپائی تھے انہیں لے گیا ٹیپو سلطان کے مخالف ٹیپو سلطان جب گھوڑے کی سے جا رہا تھا کلے کی طرح تو میر صادق نے روکا دروازہ بند کر دیا خیر میر صادق کو تو اس کے انجام پر انہیں پہنچا دی ادھر ہی ٹیپو سلطان شہادت کے درجے پر پہنچا آج تین سو تئیس سال کے بعد آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگلے تین سو تئیس سال کے بعد بھی کوئی ٹیپو سلطان کی عظمت کی گوئی دے رہا ہوگا اور میر صادق اور اس کے غساتی غلام علی میر کمر الدین یہ سارے نمک حرام ڈیوڑی جہاں بنی جہاں پتھر اور تھوک سے مستفید ہوتے ہیں ٹیپو سلطان کے مزار کو آج بھی درگاہ لوگ سمجھتے ہیں ایک عظم کا شہکار سمجھتے ہیں بنگال کے میر جعفر میر صادق اپنی قوم مذہب ملک کے لئے رسوائی ٹیپو سلطان اور سراجل دولہ دنیا کی تحریک میں سر بلند ہیں پاکستان کے پیجے تاریخ لکھی جائے گی میر جعفر میر صادق کے نام آپ کو نہ آئیں گے لیکن ٹیپو سلطان اور سراجل دولہ کا نام ہے گا تو صرف ایک ہی کردار ذہن میں آئے گا آج بھی انگریز کی وہی سازش آج بھی انگریز کی وہی میر جعفر میر صادق انہی کی باقیات حالات بلکل اسی طرح کے دلی کی فتح ہوئی انگریز فوجیوں نے اس وقت کیا کیا شہری عبادی سے انتقام لیا پھانسیاں لگیں بغیر مذہب مسئلہ کے سب کو ایک دن میں چوبیس مغل شہزادے لٹکا دئیے اور تمام مشہور مسلمانوں کی جائدادیں چھین لیں جس طرح آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے بلکل یہ بارداد اس وقت ظلم و ستم کی تہا ہوئی روزی کمانے کے لئے مسلمانوں کو گھٹیا پیش اختیار کرنے پڑے سرکاری ملازمت کے اشتہاروں میں لکھا جاتا تھا کہ یہاں تحریک انصاف کا بندہ نہ آئے بس چار ہزار انگریز ادھر مرے اور بارہ لاکھ ہندوستانی در پھر انڈیز اٹھارہ سو اٹھاون میں یہ خاتمہ ہوا تاجہ برطانیہ واپس آیا آج جس طرح تیرہ جماعتوں کی مفاہمت ہوئی اس طرح انگریزوں کی مفاہمت ہوئی ہندووں کے ساتھ اور وہ مفاہمت آج تک آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں یہ روز یہ مفاہمت ہوتی ہے پاکستان میں جب بھی کوئی اچھا لیڈر آیا کوئی تھوڑی سی اچھی امید نظر آئی کہ یہ اچھا ثابت ہوگا ملک کے لئے قوم کے لئے برداشت نہیں ہوا قید عظم محمد علی جنا ذلکارلی بھٹو شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جنا اب عمران خان یہ لوگ تو باردات کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے ان کا چھہتر سال کا ناجائز قبضہ ہے انگریز کا دو سو سال کا قبضے کے بعد جان چھوٹی زرتاج گل آج گفتگو میں رو کے جس طرح اس کے آنسوں میں کہ میں نو مہی کی مضمت کرتی ہوں اور پورا پاکستان کرتا ہے خودہ کے بدوں وہ کہتے ہیں لیکن لندن نہیں جاؤں گی یہی رہوں گی میں شہید کی بہن ہوں اور شہدہ کی بے حرمتی کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایڈجسمنٹ کر رہے ہیں سیٹ ایڈجسمنٹ ایک طرف تحریک انصاف کو الیکشن سے نکالنا چاہتا بندہ پوچھے تحریک انصاف کو نکال دوگے بلا نکال دوگے خان کو نائل کر دوگے آپ اس میں سیٹوں کی ایڈجسمنٹ کر لوگے تو الیکشن کس کے خلاف لڑو گے بارہ اس پہ میں ابھی بڑا اہم انٹرویو ہوگا اس پہ مزید بات کریں اب اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی وہ جو نیشنل پریس کلپ کے باہر جو دھرنا بلوچ دھرنا جو ہو رہا ہے فیملیز کا انہیں اب زبردستی ہٹانے سے فیلہ روک دیا گیا یہ معاملہ اللہ نے کیا روک گیا بڑا خطرناک ہوتا اور دوسرا جو الیکشن کمیشن میں عمران خان کو توہینے الیکشن کمیشن پر اور فوات چودری پر فردست جرم لگی عمران خان کے پہلے نومینیشن پیپر مسترد کی ہے جس کی اپیر تھی آج اب جو خان پر کیس تھا وہ سردار سکندر سلطان راجہ کو نواز شریف کا ذاتی ملازم کہنے کا اور فوات چودری تو منشی کہا تھا دونوں نے فردست جرم سے انکار کی یہ ان کا واقعہ ملازم نہیں ہو سکتا یہ ان کا نائی ہے کوئی قاضی بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں کیس جائے گا لیکن وہاں زیادہ امید نہ رکھیے گا دیکھیں اصل میں معاملہ کے الیکشن کے بعد کیا ہوگا ای 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 ایف سے پیسے کہاں سے ملیں گے معیشت کیسے چلے گی دیکھیں الیکشن کروانے سے تو معیشت سنبھلتی ہے نا دوہزار چوبیس میں مہنگائی اور معاشی مشکلات کا اتنا بڑا جنبائر آئے گا کہ روپیہ دنیا کی آگئی بہترین کنسیوم ہے پھر جو مہنگائی بڑے گی ایشن ڈیویلومنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کی مجموعی شرح میں مزید اضافہ ہوگا الیکشن کے بعد کوئی کہے کہ سیاسی استحقام آئے گا تو وہ بڑی بیفکوانہ سوچ ہے اکانومی ڈرپ پر چل رہی ہے ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشیائی بینک کو ایشیائی بینک سے لے کے چین کو تجارتی خسارہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بھی آئیں گی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ابھی لوگوں سے سچ نہیں بول رہے آپ کو اصل فگرز نہیں دے رہے ہیں ابھی پیٹرول بجلی گیس کی مہنگائی ڈالر لوگوں کا رمار ہے نہیں ٹیکس کہاں سے دیں گے الیکشن کے بعد ایکانومی میشہ اوپر جاتی ہے انویسٹرز کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ نئی حکومت آئی ہے بہتر فیصلے ہوں گے لیکن یہاں انویسٹر بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں ابھی تک بھاگ رہے ہیں اس ملک کے آئین پر لوگوں کا اعتماد نہیں قانون پر نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ساری امیدیں ہیں آئی ایم ایف کی امیدیں الیکشن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں الیکشن کی امیدیں معاشی استحقام کے ساتھ لگی ہیں معاشی استحقام اور ان سب چیزوں کی امیدیں امران خانے پر لگی ہیں فیصلہ وقت پر ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی ذات کرے گی یہ دیکھیں آپ چیزیں ٹھیک ہوں گی بہتر ان چیزوں سے گبرہین آئیے جب وقتی آپ کو نظر آتی ہے چیزیں بلہ لے لیا امران خانے ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ سب کچھ سیاسی فیصلے درم برم ہوگی سب بہتر ہوگا اچھا اپنا خاص کیا لکھیں اگلے انٹریویو تک لے مجھے اجازے اللہ حافظ